سبق نمبر چار سبق نمبر چار پہلا کلمہ سوال نمبر ایک پہلا کلمہ سنائیں لا الہ لا الہ إلا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ پہلا کلمہ سنائیں لا الہ لا الہ إلا اللہ إلا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ پہلا کلمہ سنائیں لا الہ لا الہ إلا اللہ إلا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ سوال نمبر دو پہلے کلمہ کے معنی بتائیں اللہ اللہ کے سوال کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پہلے قلمہ کے معنی بتائیں اللہ کے سوال اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پہلے کلمے کے معنی بتائیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سوال نمبر تین پہلے کلمے کی فضیلت بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی کنجی ہے پہلے کلمے کی فضیلت بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی کنجی ہے پہلے کلمے کی فضیلت بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی کنجی ہے سوال نمبر چار کس طرح مسلمان ہوتے ہیں پہلا کلمہ پڑھ کر پہلا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں کس طرح مسلمان ہوتے ہیں پہلا کلمہ پڑھ کر پہلا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں کس طرح مسلمان ہوتے ہیں پہلا کلمہ پڑھ کر پہلا کلمہ پر کر مسلمان ہوتے ہیں سوال نمبر پانچ کیا مسلمان ہونے کے لیے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے جی ہاں زبان سے پڑھنا اور دل سے ماننا بھی ضروری ہے کیا مسلمان ہونے کے لیے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے جی ہاں زبان سے پڑھنا اور دل سے ماننا بھی ضروری ہے کیا مسلمان ہونے کے لیے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے جی ہاں زبان سے پڑھنا اور دل سے ماننا بھی ضروری ہے ضروری ہے زبان سے پڑھنا